آج جو دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی نے بیس لاکھ کروڑ روپے کی آرٹھک پیکج کی گھوشنا کی ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور جو پردھان منطری جی نے یہ بھی نشاندئی کی ہے کہ اٹھارہ مئی کے بعد لوکڈاؤن کو پڑھایا جائے گا اس بات کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پردھان منطری جی کے ساتھ ہیں ہم اس مہماری کی جنگ میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانگ اور سندیش دیش کے پردھان منطری اور کیندر سرکار اور جمہو کشمیر کے اوپ راجیپال گریش شندر مرمو شاہب کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جمہو کشمیر کا جو حصہ بیس لاکھ کروڑ میں سے جو بنتا ہے وہ ہمیں جل سے جل ہمارے ویوپاریوں کو ٹرانسپورٹروں کو لگوا دیوگوں کو فیکٹریز والوں کو انڈسٹریز والوں کو دکانداروں کو رہڑی فڑی والوں کو دھابے پہ ڈھیلے پہ کام کرنے والوں کو تمام لوگوں کو جل سے جل وہ راحت پیکیج کی وطرن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس راحت پیکیج میں ہمارے جمہو کشمیر کے لیے بجلی کے قرائے چھے چھے مہینے کے لیے معاف ہونے چاہیے جو بینک کے انٹرسٹ ہیں ٹرانسپورٹرز کے فیکٹریز کے ویوپاریوں کے دکانداروں کے گوڑانس کے ویر ہاؤس کے کنک بندی کے ویوپاریوں کے چھوٹے اور بڑے دکانداروں کے تمام لوگوں کے جو بینک کے انٹرسٹ ہیں ٹرانسپورٹرز کی بسز گاڑیوں کے اوپر ویوپاریوں کے وہ چھے چھے مہینے کے انٹرسٹ جو ہے اسے ختم کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ پہلے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کے پیکیج میں سے جمہو کشمیر کو کچھ بھی نہیں ملا اب یہ ایکنومک کرائیسیس جو ہے یہ ہمارے غریبی سنر کے نیچے والوں کو بخمری کا شکار بنا رہا ہے مدیہم ورک کے لوگوں کو بھی اب ستا رہا ہے اور ایکنومکل کرائیسیس جو ہے آرتھک سنکر جو ہے وہ مدیہم ورک کے لوگوں میں بھی آ گیا ہے اس لیے آپ جو راشن ویترن ہے فری راشن ڈسٹیبیوشن کا جو کام ہے وہ راشن ڈپو پہ تمام پریواروں کو بی پی ایل اے پی ایل رہڑی فڑی آٹو میٹاڈور بسز کے ڈرائیورز کنڈیکٹرز کو سب ہی کو دیا جائے اور یہ آرتھک پیکیج میں ہمارا جو حصہ ہے وہ جل سے جل ہمیں دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ ٹیکسز کو ماف کیا جائے پیٹرول کو جی آسٹی کے دائرے میں لا کر کے اس کی قیمتوں کو گھٹایا جائے اور ساتھ میں کسی بھی پرکار کا جو ٹیکسز اب یہ شراب کے اوپر لگانے جا رہے ہیں ہم تو شراب پیتے نہیں ہیں لیکن جو پیتے ہیں جو نشیڑی ہیں وہ تو چاہے ان کے لیے آپ پانچ سو پرسنٹ بڑھا دو انہوں نے اپنے گربہار کو بیچ کے بیوی بچوں کو پریوار کو بھوکا رکھ کے انہوں نے شراب کو خریدنا ہے اس لیے یہ جو ٹیکسز اس کے اوپر نہیں بڑھنے چاہیے کیونکہ یہ غریب مار جو ہے یہ ان کے پریوار کے سدسیوں میں پڑے گی اس لیے کسی بھی پرکار کے ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے پیٹرول کے اوپر بھی جو ٹیکسز ایکسائز ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں اسے ختم کیا جانا چاہیے تاکہ ہم سیدھا لاب جو راحت ہے وہ تمام لوگوں کے جمہو کشمیر کو پہنچا سکے اور بجلی کے قرائے اور بینکس کے لونز جو ہیں وہ ترنت ماف کیے جانے چاہیے اور ہمارا حصہ جو ہے بیس لاکھ کروڑ میں سے وہ ہمیں جل سے جل ملنا چاہیے